بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو انا ایر و لوگ تو دوستو آج میں نے بنایا ہے کیک بہت ہی ایزی کیک ہے یہ بلکل بیکری سٹائل ہے اکثر ہمارے گر گیسٹ آجائیں تو ہم سہم اسی طرح کا بیکری سمگواتے ہیں دیکھیں کتنا سوفٹ بنایا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کچھ زیادہ چیزیں تو نہیں ہوتی جو جو ہوتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دوستو ہمیں اس کے لئے چاہیے تین انڈے ون این ہاف کپ میں نے مہدے کا لیا ہے اور نارمل سائز کا کپ میں نے لیا ہے اس میں میں نے آئل ہے اور پیسوی چینی لیا ہے ساتھ میں نے بیکنگ پودر اور ورنیل ایسنس اور تھوڑی سیٹ ٹوٹی فروٹی لیا ہے بہت ہی ایزی ہے تو ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں میں نے ایک بول لیا ہے اور بول کے اندر جو ہے وہ میں آئل ایڈ کر لیتی ہوں آئل ایڈ چینی کو جو اچھے سے میں بہلے مکس کر لیتی ہوں ہم اسے اچھے سے بیٹر تیار کر لیتے ہیں چمچ جو ہے وہ ہولاتے جانے کیونکہ چینی جو ہے وہ جھوڑے ہیں اسے اچھے سے ہم مکس کر لیے یک جان ہو جائے چینی اور آئل دوستو کوئی مشکل ڈش نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے اور بچوں کو پسند آنے والا کیک ہے یہ اب ہم اس میں ون بائی ون انڈے ایڈ کر لیتے ہیں انڈے میں نے تینوں اکٹھے نہیں ڈالے میں ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں آپ اسے بلینڈڈ میں بھی بنا سکتے ہیں میں اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی بنا رہی ہوں ہاتھ سے بھی ماشاءاللہ سے یہ اچھا سا ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا اچھا سا میں مکس کر لیتی ہوں یک جان کر لیتی ہوں اور اب میں نے جو سائٹ پہ ون ان ہاف کپ میں نے مہدے کر رکھا تھا اس میں میں نے ون ان ہاف ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالایا اور میں ہاف سپون جو ہے اس میں نمک آئیڈ کر رہی ہوں اسے ہم مکس کر لیتے ہیں پہلے پھر ہم اسے چھان لیں گے بیکنگ پاورڈر کو بھی آپ ضرور چھانا کریں یہ میں اسے چھان لیتی ہوں اپنے اس پیٹر میں ڈال لیتی ہوں اس کو بھی پھر اچھا سی مکس کر لیں گے ونیلہ ایسنس میں نے جو ہے نا ون ان ہاف ٹیبل سپون میں نے ونیلہ ایسنس کا پیٹ کی ہے تو اب ہم اس کا پیٹر تیار کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی یہ بھن جاتا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ کیک ریڈی ہو جاتا ہے دوستو یہ اچھے سی مکس ہو چکا ہے میرا پیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا سم جو ہے یہ مکس ہو چکا ہے تو میں نے کیک بنانے کے لیے جو ہے ایک سائٹ پر یہ میں نے یہ پہن لیا ہے اس کو میں اچھے سے آئل لگا لیتی ہوں برش کے مدد سے تو فرینڈز میں نے جو ہے وہ بیٹر پیپر نہیں لیا اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر ہے تو آپ یوز کر لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی سے بنا سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے جو ہے اس میں برش کر لیں آئل کا اور بعد میں اس میں ڈرسٹ میٹے کا کر لیں اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ جلے گا بھی نہیں اور چپکے گا بھی نہیں اسی لیے اتر جائے گا تو دوستو اب ہم اس میں اپنا پیٹر ڈال دیتے ہیں کیک کا تھوڑا تھوڑا کر کے میں اسے ڈال دیتی ہوں اور اچھے سے اس کو پھلا دیتی ہوں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ڈش ضرور پسند آئے گی تو آپ لوگ ضرور میری چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کیجئے گا تو میں اس پہ اب جو ہے وہ ٹوٹی فروٹی رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں ٹوٹی فروٹی ہم اس کے اندر بھی آئٹ کر سکتے تھے میں نے اس کے اوپر ہی صرف لگائی ہے تو دوستو اچھے طریقے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ اسے ٹوٹی فروٹی کا جو ہے وہ لگا دیں سائر پہ میں نے اپنا ایک بڑی سا اس کا پہن لیا ہے اور میں نے جولا جو ہے وہ لو فلیم پہ رکھ دیا ہے یہ میں نے پہن لیا ہے پہن کے اندر میں نے چاند نہیں رکھیا اور اس کو میں نے لو فلیم پہ رکھ دیا ہے دوستو اچھے سے ہم اس میں اپنا کیک جو ہے وہ رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں بہت اچھا بیک ہو جائے گا تقریباً بیس منٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا کیک ریڈی ہو جائے گا بس برطن صحیح ہونا چاہیے دیچکے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس سے ڈک دیں اوپر سے ماشاءاللہ سے کیک جو ہے وہ میرا پھول جو کہہ میں نے دیکھ لیا تو اوپر سے اب میں اسے سٹک کے ذریعے جو ہے نا چیک کر لیتی ہوں سٹک میری بلکل ڈرائے بہر آئی ہے ہم اسے بہر نکال دیتے ہیں چھوڑی کی مدد سے جو ہے اس کو میں ہلکا ہلکا سا جو چھوڑی کی مدد سے دیکھیں فرینڈز میں آیا کہ ایک ماشاءاللہ ریڈی ہو رہا ہے ہو گیا ہے کلر بھی بہت اچھا اور بہت فریش آیا اس کا زیادہ جلا نہیں تو ہم اسے جو ہے وہ کٹنگ کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی مرضی سے آپ جس طرح کا مرضی سے جو ہے نا سائز دے دیں تو دیکھیں کیسے زبردست قسم کا کیک ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی سافٹ ہے اور یمی بنایا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ